اسلام علیکم ایوری ون ہاوار یو آل ویلکم تو مائی چینل ونس اگین تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اگین عمرے پہ جارہی ہوں اور رمضان کے لاسٹ میں یعنی بلکل چاند رات کو انتیسویں روزے کو انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تو اس کیلئے میں کچھ عمرہ پیکنگ کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے میں کافی ساری عمرہ پیکنگ جو ہے وہ شیئر کر چکی ہوں تو آج بھی کچھ چیزیں میں ایڈ آن کروں گی اور کچھ چیزیں اپنے ایکسپیرینس سے جو میں نے سیکھی ہیں اب تک تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں نے بیگ میں رکھ لیے ہیں کچھ کپڑے یعنی کہ ہمارا جو ٹور ہے اس بار یہ ہے آٹھ سے نو دن کا ٹور ہے اور اس کے حساب سے میں نے کپڑے رکھے ہیں اور چونکہ عید بھی ہے بیچ میں تو عید کے بھی ڈریس رکھے ہیں میں نے جو نیو بنائے تھے اس کے علاوہ کیجول لون کے کپڑے رکھ لیے ہیں ہزبنڈ کے تین سے چار سوٹ ہیں اور اسی طرح میرے چار سوٹ ہیں اور بچوں کے تھوڑے زیادہ ہیں اس کے بعد میں نے یہ ایک ابایا ایکسٹرا رکھا ہے ایک ابایا میں ویئر کر کے جاؤں گی بس یہ میں نے دو ابایا رکھے ہیں اگر آپ کا جو سفر ہے یعنی آپ کی جو سٹے کرنے کی مدد ہے وہ زیادہ ہے تو آپ اس کے حساب سے کپڑے اور ابایاز وغیرہ رکھ سکتی ہیں اس کے بعد سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ کروز بوڈی بیگ یہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے کیونکہ اس میں آپ کی جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ سب اسی میں ہوں گی یعنی کہ آپ کا جو ہے پاسپورٹ ہوگا اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے آ رہے ہیں تو یا کسی اور کنٹری سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ ہوگا آپ کا والٹ ہوگا اور جو ضروری ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ نے اس میں کیری کرنی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں رکھے ہیں سنگلاسز کیونکہ یہ گلاسز بھی بہت ضروری ہوتے ہیں جیسا کہ آج کل کا ویدر ہے بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے دن میں آپ بالکل نہیں نکل سکتے یعنی زہر کے ٹائم تو اگر آپ حرم جا رہے ہیں تو پھر آپ نے لازمی کچھ چیزیں ایسی رکھنی ہیں جن میں سے ایک یہ سنگلاسز جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو میں نے بچوں کے لیے بھی رکھے ہیں اور اپنے لیے بھی رکھے ہیں ٹھیک ہے جی اور گلاسز بھی آپ نے اسی بیگ میں رکھنے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے کچھ ٹیشو وغیرہ رکھنے ہیں اپنا والٹ رکھنا ہے اور یہ پیچھے جو ایک اور زپر ہے اس کے تو اس میں آپ پیسے وغیرہ رکھ سکتے ہیں ساتھ میں ایک چھوٹا ہینڈ کلینزر یا ہینڈ سینیٹائزر بھی آپ رکھ لیجئے تاکہ جب بروقت ضرورت آپ کے کام آسکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے چھوٹا سا یہ کلینزر رکھ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں میں کیز رکھ لیتی ہوں اور ہوتیل جس ہوتیل میں آپ نے اسٹے کیا ہے اس کا کارڈ بھی آپ نے اپنے بیگ میں ہی رکھنا ہے اس کے ساتھ یہ والا جو پاؤچ ہے یہ جنز کے لیے ہوتا ہے اور آپ کے ہزبنڈ یا جو بھی آپ کے ساتھ چاہ رہے ہیں وہ اس بیگ کو کیری کریں گے اور جو بھی امپورٹن ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں اگر پاسپورٹ وغیرہ وہ کیری کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ایزلی رکھ سکتے ہیں پیسے وغیرہ سیپ کر سکتے ہیں اور اسے بڑے ہی اچھے سے اس پاؤچ کو کیری کیا جا سکتا ہے تو یہ دو بیگز جو ہے وہ کمپل سری ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے بہت آپ کے کام آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا بیگ کی بات اس کے بعد جو ایک اور امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں آپ کے پاور بینکس پاور بینکس آپ نے گھر سے چارج کر لینے ہیں اور وہ پھر آپ کو لے کے جانے ہیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ وغیرہ میں بھی بہت دیلے آ جاتا ہے تو اس میں موبائل کے چارجن وغیرہ ہماری ختم ہو جاتی ہے تو کافی پرابلم کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ ہوتیل سے حرم جاتے ہیں تو حرم بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ زہر میں گئے ہیں اور پھر عشاء میں واپس آئے ہیں تو اس دوران پاور بینکس کا چارج ہو کے آپ کے پاس موجود ہونا بہت ضروری ہے تو میں نے دو پاور بینکس رکھے ہیں ایک ہزبنڈ کا ہے اور ایک میرا ہے اس کے بعد جناب بات آتی ہے کچھ کھانی پینے کی چیزوں کی تو اس میں آپ کچھ سنیکس وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور بسکٹس رکھ سکتے ہیں ساتھ میں ڈرائی فروٹس رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی جو بچے آپ کے چیزیں اگر بچے آپ کے ساتھ ہیں تو پھر اسپیشلی یہ چیزیں آپ نے لازمی رکھنی ہے اچھا جو لوگ یہاں پہ مقیم ہیں یعنی سعودیہ میں وہ تو نہیں لیکن اسپیشلی جو ادر کنٹریز سے یعنی پاکستان انڈیا بنگلہ دیج سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اس طرح کی ڈرائی چیزیں لے کر آئیں کیونکہ یہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں تو جتنے دنوں کا آپ کا اسٹے ہے اس کے حساب سے آپ ان چیزوں کی کانٹریز رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد بات آتی ہے یہ میں نے ایک چھوٹا سا باکس ہے اس میں میں نے اپنی بچیوں کی پونیا کلپس اور کچھ ہیر پنس رکھی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بعض اوقات ہمارے بہت کام آتی ہیں اور یہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے ایون کے سوئی دھاگیا بھی آپ نے لے کے جانا ہے اس کے بعد کمفرٹیبل شوز آپ نے لے لینے ہیں یا پھر سپنج چپل جو ہوتی ہے وہ آپ نے لے لینے ہیں تاکہ آپ جو ہے کمفرٹیبل رہیں دیورنگ عمرہ اور آپ کے پاؤں میں درد نہ ہو تو اس طرح کے شوز میں نے اپنے اور بچوں کے لئے ہیں ساتھ میں کچھ شوپرز آپ کے پاس ہونے چاہیے ایکسٹرا کیونکہ جب ہم ہمارے کپڑے گدے ہو جاتے ہیں ہم کپڑے چینج کرتے ہیں تو پھر جو گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ اسی طرح شوپرز میں لپیٹ کے بیگ میں آپ رکھ لیں تاکہ وہ باقی دوسری چیزوں کے ساتھ مکس نہ ہو تو یہ ایکسٹرا شوپر رکھیں اس کے علاوہ چھوٹے بچے ہیں آپ کے پاس تو ڈائپر آپ نے ضرور لے کے جانا ہے کیونکہ ڈائپرز بھی یہاں پہ بہت زیادہ مہنگے ہیں اس کے بعد جناب میں رکھ رہی ہوں یہاں پہ ایک چھوٹا آئرن ہے میرے پاس تو یہاں میں احتیاط کے طور پر رکھ رہی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض فائف اسٹار ہوتیلز میں بھی آئرنز افیلیبل نہیں ہوتی اور ہم چونکہ ایت کے موقع پہ جا رہے ہیں تو اویسلی ہمیں اپنے ڈریسز کو اس طریقے کرنا ہوگا لازمی تو پھر جو ہے ہم نے یہاں پہ رکھ لی ہے تو آپ بھی اگر آپ کے پاس چھوٹے سا اس کی سطری ہے تو آپ ضرور رکھیں اس کے ساتھ میں نے یہ ایک باکس ریڈی کیا ہے دیکھیں باکس میں کیا کیا ہے سب سے پہلے کوئی بھی آئل لے لیں آپ تاکہ جب آپ کے عمرہ کے بعد پاؤں وغیرہ میں درد ہو تو آپ اس کا مساج کر سکیں سرسوں کا آئل یا آئلی وائل کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے رکھنا ہے اپنا فیس فوش کوئی بھی موسٹرائزنگ لوشن کیونکہ بہت رائنس ہے اگر آپ گرمیوں میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو نیڈ ہوگی موسٹرائزنگ کی تو آپ نے کوئی بھی لوشن رکھ لینا ہے ساتھ میں موسٹ امپورٹنٹ سن بلوک رکھنا بالکل نہیں بھولیے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو نیڈ ہوگی سن بلوک کی تو سن بلوک آپ نے رازمی رکھ لینا ہے احرام کی حالت میں آپ یہ چیزیں نہیں یوز کر سکتے لیکن جب احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ عمرہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور باقی جتنے دن آپ قیام کرتے ہیں تو اس دوران یہ چیزیں آپ نے یوز کرنی ہیں اسکین کیر کیونکہ ہر جگہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ جو بھی اسکین کیر کی چیزیں یوز کرتی ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کے جائیں اس کے بعد سوئی اور دھاگہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے رکھنا ہے ساتھ میں آپ نے سیزر رکھ لینا ہے کیونکہ جب آپ عمرہ کر لیں گی تو اس کے بعد بال کٹنے کے لیے آپ کو ضرورت پیش آئے گی اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ پلین میں جا رہے ہیں تو یہ سیزر پھر آپ نے ہینڈ کیری میں نہیں رکھنی ہے بلکہ اپنے لگج میں رکھنی ہے اور جب آپ ہوتل پہنچیں تو لگج سے آپ نے سیزر نکالنی ہے اور اپنے پاؤچ میں رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوائیں آپ یوز کرتے ہیں اگر بچے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ نے ان کی دوائیں لازمی لینی ہے میرا تو ٹور ابھی بہت تھوڑے سے دنوں کا ہے تو میں بہت کم کونٹیٹی میں یہ چیزیں لے جاری ہوں میں نے اوارس کے ساشے رکھ لیے ہیں جو شاندہ رکھ لیا ہے تاکہ اگر کوئی فلو وغیرہ ہو تو اس میں ہم دے سکیں بچوں کو بھی اور خود بھی پی سکیں ساتھ میں بچوں کا پینڈول ہے اپنے لیے میں نے پینڈول کی ٹیبلٹس رکھ لی ہیں ایک انٹی الیڈجی رکھ لی ہے اور ایرینیک رکھ لی ہے کیونکہ ایرینیک مجھے سوٹ کرتی ہے اور اکثر جب میں کہیں جاتی ہوں تو میرا گلہ ضرور خراب ہو جاتا ہے تو جو دوائیں آپ یوز کرتے ہیں وہ دوائیں آپ نے یہاں پہ لازمی رکھ لینی ہے اچھا اس کے بعد اسکاف پنس اور اسکاف کیپس انڈر کیپس آپ نے ضرور رکھ لینی ہے تاکہ آپ کے جو اسکاف ہیں وہ بار بار خراب نہ ہو کیونکہ انڈر کیپس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اسکاف کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتی ہیں اور کچھ ایکسٹرا آپ نے اسکاف اور دوپٹے بھی رکھ لینے ہیں اس کے بعد جناب ہم رکھیں گے امریلا بچوں کے لیے کیونکہ اتنی دھوپ میں جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو نیٹ ہوگی امریلا کی تو آپ لے سکتے ہیں اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یا وہاں حرم میں بھی خرید سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی زیادہ ایکسپینسیو آپ کو نہیں ملے گی نارمل کالیٹی کی آپ کو وہاں پہ مل جائے گی تو وہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں یا آپ نے ساتھ لے جانا چاہیں تو اپنے ساتھ لے جائیں اس کے علاوہ یہ والا جو ہے ایک بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی بیک پیک اس کا کیا کام ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ جب آپ ہوتل سے حرم جایا کریں گی تو اس میں آپ نے ضروری چیزیں یعنی آپ نے جتنا ٹائم حرم میں گزارنا ہے اس کے مناظبت سے آپ نے اس میں سمان رکھے جانا یعنی بچے ساتھ ہیں تو ان کے کھانے پینے کی چیزیں سب سے پہلے آپ نے رکھ لینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب حرم میں آپ ایک بار چلی جائیں گی تو واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی شاپ تک کچھ لینے کے لیے تو یہاں پہ بیک میں دیکھیں میں نے کیا کیا رکھا ہے سب سے پہلے تو اپنی بچی کا ایک ڈریس رکھا ہے ایکسٹرا فیڈر رکھ لیا ہے اور فیڈر کو کلین کرنے کے لیے بریش وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں اس کے بعد یہ جو کھانے پینے کی چیزیں میں نے لی تھی وہ بھی میں بیگ میں ہی رکھ کے لے کے جاؤں گی کیونکہ ظاہر سے باتیں ہم یہاں جو بیل سے جا رہے ہیں تو ہمارا کوئی پلین وغیرہ کا چکر نہیں ہے تو میں نے ڈائریک جو ہے وہ یہ چیزیں بیک پیک میں رکھ لی ہیں لیکن آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا کھانے پینے کے جتنے بھی آئیٹمز آپ لے کے جائیں گے نا یہ آپ نے لگج میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ہینڈ کیری میں آپ نے نہیں رکھنا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اس طرح کا جو ہے نا بیگ ملتا ہے جو کہ اس کی جو رسی ہوتی ہے اس کو کھیچنے سے اس کا جو وہ بند ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کا اگر آپ کو بیگ مل جاتا ہے نا تو ویلن گوٹ یہ آپ لے لیں کیونکہ جب آپ حرم جائیں گی نا تو اس میں آپ نے پھر اندر جانا ہوتا ہے اپنے شوز اتار کے تو جو بھی آپ کے چپل یا شوز جوتے وغیرہ ہیں وہ آپ نے اس میں رکھ لینا ہے اور اس کو بیگ پہ ٹانگ لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کہیں بھی وہاں پہ ایسے تو شوز اتارنے نہیں دیا جاتا کہیں بھی اس طرح کی کوئی جگہ آپ نہیں بنی ہوئی کہ وہاں پہ آپ شوز اتار کے جائیں اور پھر واپس آ کے پہن لیں تو یہ چیز بھی امپورٹن ہے کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ جوتے جو ہے ہاتھ میں لے کے تواف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا تو آپ نے اس طرح کا بیگ لے لینا ہے تاکہ آپ اس میں ایزلی چپل رکھ سکیں اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میرے ذہن میں ہیں جو بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے کہ آپ نے سوکس رکھ لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ٹوٹ برش اور ٹوٹ پیس بھی رکھ لینا ہے کیونکہ ہر ہوتیل میں یہ افیلیبل نہیں ہوتی ہے ڈینٹل کٹ اس کے بعد آپ اگر زیادہ عرصے کے لیے جا رہے ہیں یعنی پندرہ دن کے لیے اور ایک منت کے لیے تو پھر آپ نے کچھ اس طرح سے انتظام کرنا ہے کہ اگر الیکٹرک کیٹل آپ لے جا سکیں تو وہ لے جائیں چائے کا سامانہ آپ لے جا سکتے ہیں چینی پتی وغیرہ اس کے علاوہ آج کل الیکٹرک چولے آگئے ہیں پورٹیبل بہت ہی ویٹ لیس ہوتے ہیں تو وہ آپ لے جا سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ آپ اپنے ناشتے وغیرہ کا اور چائے وغیرہ کا تھوڑا بہت خود بھی منیج کر سکیں کیونکہ ایک تو وہاں پہ کھانا مہنگا ہے دوسرے یہ کہ آپ کو لینے بہت دور جانا پڑتا ہے بہت بہت دور تک پیدل چلنا پڑتا ہے تو اس طرح آپ کے ٹائم کی بھی سیونگ ہوگی اور پیسوں کی بھی تھوڑی سی سیونگ ہو جائے گی دوسرے یہ کہ جب آپ نے لگش تیار کر لینا ہے تو اس طرح کا میٹر آپ کے پاس ہو اور آپ نے اپنے بیک کا ویٹ ضرور کر لینا ہے ائرپورٹ جانے سے پہلے اور اپنی فلائٹ میں دیکھ لینا ہے کہ آپ کی فلائٹ والے جو ہے لگش کا کتنا ویٹ الاؤ کر رہے ہیں تو کیونکہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے میرا سامان کھل چکا ہے ایک بار تو اس لئے میں آپ کے بتا رہی ہوں کہ کسی بھی کسیم کی پریشانی سے بچنے کے لیے جو آپ کی فلائٹ الاؤ کرتی ہے جتنا ویٹ آپ نے اسی ویٹ کے اپنا جو لگش ہے اپنا جو بیگ ہے وہ ریڈی کرنا ہے تو جناب یہ تھی میری طرف سے کچھ عمرہ لگش کے لیے ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس مزید انفورمیٹیف ویڈیو کے لیے مجھے فالو کریں انسٹراغرام پہ بھی اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تر کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ